السلام علیکم ویلکم تو مائے چینل ویلکم تو جالاوان برڈز دوستو آج آیا تھا جاوہ کی کالومی میں اور ماشاءاللہ یہاں پہ کچھ پیرز ہیں میرے ساتھ جاوہ اور اسپیشل جاوہ میں جو ہے نا فون اور سنوار کے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے گریٹ پہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تو اس کا یہ ہے کہ فوم اور سلور کا جو ہے نا کالومی الگ سے ہو تو پھر اپنا اس کا اپنا مزہ ہے ان کا بریڈنگ بھی صحیح ہوتا ہے ماشاءاللہ اور آج کل تو جو ہے نا جاوہ بالکل لوگ جو ہے نا الگ الگ رکھ رہے ہیں تاکہ ان کے کلرز الگ الگ نکال لیں تاکہ ان کے ساتھ ان کے پاس ایک معلومات ہو کہ یہ سیٹ اپ یا یہ کالومی کس طرح بریڈ کر رہا ہے تو اسی سب سے میں نے تو اسے الگ الگ رکھے ہیں تاکہ اس کا یہ فائدہ ہو مجھے پتا چل سکے کہ ان میں بریڈنگ کیسی چل رہی ہے اور کالومی کس طرح پروگرس کر رہا ہے تو دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ فون کے کچھ پیسز ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں بریڈنگ پہ بھی لگ گئے ہیں لگ گئے ہیں ابھی ان کو زیادہ میں میں ڈسٹرب نہیں کروں گا لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے جرہا ایک جو ہے نا اس میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں بچکے میں کیا سین چل رہا ہے دیکھیں ماشاءاللہ چکس نکلے ہیں اور اسی طرح دوسروں میں بھی تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایگز اور اس میں یہ کے جانا کچھ چکس نکلے ہیں ان کے لیے نارمل سیک کنڈیشنوں ان کو آپ صحیح معنوں میں اگر رکھیں تو انشاءاللہ یہ بریڈ کرتے ہیں اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جاوہ بریڈ نہیں کرتی ہے جو بھی پرندہ ہو اس کو آپ صحیح رکھیں گے تو ظاہر ہے وہ بریڈ کرے گا لوگ کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے جگوں پہ رکھتے ہیں نہ ان کے لیے کچھ خاص انتظام کرتے ہیں نہ کچھ اور جاوہ کو چاہیے فلائنگ جاوہ ایک ہے کالونی برڈ اس کو آپ جتنا بند کریں گے اس کو آپ جتنا کیجز میں رکھیں گے تو یہ ظاہر ہے اس طرح بریڈ نہیں کرے گا یہ پر بریڈ نہیں کرتا ہے زیادہ اس کا سائز کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے اس کو چھٹی آ جاتی ہے اس سے یہ بریڈ زیادہ نہیں کرتا ہے تو آپ کوش کریں کھلے جگہ پہ جاوہ چھوٹ دیں ایسے یہ ہوگا کہ آپ کے جاوہ جو ہیں ماشاءاللہ سائز میں بھی اچھے ہوں گے اور بریڈ بھی اچھا کریں گے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو میں جتنے بھی آپ کے کالونیز ہوں گے ان کا بریڈ آپ دیکھیں گے اور کیجز کے حساب سے آپ دیکھیں گے اس میں یہ میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کیجز میں نہیں رکھیں کچھ ہمارے ایسے دوست ہوتے ہیں جن کے پاس جگہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن اگر کسی کی پاس ایسے فور بائی فور یا اس طرح فور بائی فائف اس طرح کا چھوٹ اس جگہ اور توڑائیچ میں شے فیٹ تک ہو تو پھر آپ نارملی پانچ سے دس پیر اس میں رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ رکھ سکتے ہیں تو آپ جو یہ نا جاوہ کی بریڈ لے سکتے ہیں اور جاوہ کا مزہ بھی لے سکتے ہیں پرندے وہ اچھے ہیں نا جن میں یہ ہو کہ زیادہ ان میں پرابلمز نہ ہوں جاوہ ایسا برڈ ہے جس کو آپ شوک کے ساتھ سے رکھتے ہیں ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آپ اس سے بریڈ لیتے ہیں آپ کو مزہ آتا ہے علاقے فنچز میں میرے پاس زیبرا فنچ بھی ہے اور ماشاءاللہ ایک کوالٹی میں بھی ہے کونٹیٹی میں بھی ہے لیکن اس طرح جو اینا وہ اپنے چیکس کو نہیں سنبھالتا ہے اس طرح ان کو فیڈ بھی جو اینا زیادہ نہیں کراتا ہے جس طرح جاوہ کے اگر جتنے بچے نکلیں گے وہ سب کا ذمہ داری اٹھائے گا اور ان کو فیڈ کرا کے باہر نکالے گا تو فنچز میں یہ جو ہے نا جاوہ بیسٹ ہے آپ جب رکھیں گے اس کا مزہ لیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا ساتھ میں اس کیلئے جب جگہ کا وہ جو ہوگا انتظام ہوگا آپ نے صحیح رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں نیسٹنگ مٹیریل دیکھیں نیسٹنگ مٹیریل دیکھیں نیسٹنگ مٹیریل دیکھیں علمکہ اس کاللی میں تقریباً کچھ دس کے قریب مٹکیاں ہیں تو ان کے لئے اتنا نیسٹنگ زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے لیکن میں پھر بھی ڈالتا ہوں احتیاطی طور پر علمکہ یہ مٹکیں بڑے ہوتے ہیں تو جاوہ ہمیشہ آپ کھلے جگہ پر رکھیں اور برز کا مزہ لے دیں برز میں جو ہے نا جب تک برز خوش نہیں ہوں گے وہ آوازیں یا وہ ان کے جو ہے نا طور طریقے نارمل نہیں ہوں گے نا آپ کو پھر کاللی مزہ نہیں دیکھا کچھ ہمارے دوست ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم نے جاوہ سیٹا پس وجہ سے ختم کیا کیونکہ وہ بری بھی نہیں کر رہے گا بری تو سب چیزیں کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو رکھنے کا ایک طریقہ مہتر ڈیک ہوتا ہے ان کو کس طرح سے رکھنا چاہیے اور پیئرنگ اور مطلب اس ٹاپک پہ تو بات کریں گے جن انشاءاللہ پیئرنگ پہ خاص کر کہ جاوہ کو کس طرح سے آپ پیئر کر سکتے ہیں اور اس سے جاوہ کتنا اچھا بریڈا لے سکتے ہیں تو یہ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے ضرور جب کی جاوہ کا خالونی ہے ماشاءاللہ تو یہاں پہ اس طرح ہے کہ ہمارے کچھ دوست تھے سٹارٹ میں جب میں جاوہ لگا رہا تھا تو کٹ سائز کر رہے تھے مجھ پر کہ آپ جاوہ نہیں لگائیں آپ کوئی ڈوو یا کچھ لاؤ برڈ کی طرف آ جائیں تو میں نے کہا ہم لاؤ برڈ بھی انشاءاللہ لگائیں گے ڈوو بھی لگائیں گے اور ساتھ میں جاوہ بھی لگائیں گے پھر میں نے اسی ٹیم جاوہ پہ جو میں سٹارٹ کیا جاوہ سے ماشاءاللہ جو فیصلہ میرا تھا بہت ہی نائس فیصلہ تھا اس فیصلے کی وجہ سے جو ہے نا برڈ کے دنیا میں جو بریڈ کا مزہ آنے لگا کہ جو بریڈ ہے وہ کس طرح سے آتا ہے خاص کر جاوہ میں لوگ جب رکھتے ہیں دوسرے فنچز ہم ان سے پوچھتے رہتے ہیں تو ان کے بارے میں معلومات دیتے ہیں جو ان کے برڈز ہوتے ہیں تو وہ جو جاوہ لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں ان کا جو جاوہ کے بارے میں کمنٹس ہیں وہ بہت ہی اچھے کمنٹس ہیں ظاہر ہے ہمارے سامنے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ جاوہ لگائیں جاوہ ایک اچھا سا پہلند ہے آپ اس کو جب رکھیں گے آپ کو مزہ بھی آئے گا اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ کا شوق بھی پورا ہوگا پھر اس طرح ہے کہ اس میں اتنا تینشن نہیں ہے جاوہ کے آؤ اس میں کالومی رکھنے میں آپ دانہ پانی رکھ کے نیسٹنگ ڈال کے اگر رکھیں گے ایک مرتبہ اگر کوئی جاوہ بریڈ پہ آ گیا تو پھر آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک مرتبہ بس بریڈ پہ آنے دوست کو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بہت مزہ آئے گا اور کالومی جو ہے نا آپ کو کھیج کے ساب سے بہت ہی اچھا لگے گا تو دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ برز ہر کوئی اپنی طریقے سے رکھتا ہے ہم بھی اپنی طریقے سے رکھتے ہیں آپ بھی اپنی طریقے سے رکھتے ہیں تو اپنی برز کا خیال رکھئے ہمیشہ ان کو ٹائم پہ دانا پانی یا ان کا کوئی بھی خیال اور خاص کر ایک بھائی ان سے ایک ریکویسٹ ہے اپنے اس میں کبھی بھی آپ چھوٹے چھوٹے داگی نہیں چھوڑیں داگے یا کوئی بڑے بال جیسے ہمارے کچھ فرینس ہوتے ہیں بڑے بال وہاں لے ہوتے ہیں اور شوک کرتے ہیں کولنی میں جاتے ہیں آپ نے تو یہ انتہائی خطرناک ہے جب پیروں میں آ جاتا ہے کسی بھی پرندے کے تو آپ کولنی میں پتہ نہیں چلتا ہے آپ کو تو جیسے آپ کو پتہ چلتا ہے اس ٹیم وہ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے جیسے کسی بھی پرندے کا لیک وہ بلکل وہ ختم کر دیتا ہے تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے دوستو یہ آپ کی پرندوں کیلئے بھی ہے ہم سب کی پرندوں کیلئے اس کا جب آپ خیال رکھیں گے تو کوئی ایسا پرندہ جو زندگی برک عذاب سے بچ جائے گا تو آپ نے دعا میں یاد کیجئے گا ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہمارے جو نئے ویڈیوز آئیں گے آپ دیکھ سکیں اور اس سے ہمارے اوصل افضائی بھی ہو سکیں شکریہ